کیا آپ کے بھی بال عمر سے پہلے سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں اور آپ نے ابھی تو کوئی ڈیسیجن نہیں لیا ہے آپ مارکٹ والے چیزوں کا یوز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بلکل بھی نہ کریں اسلام علیکم فرینس میں تو بس ہم کیسے آپ سے لوگ امید کرتے ہوں کی اچھی سے ہوں گے فرینس اگر آپ کے بال عمر سے پہلے سفید ہو گئے ہیں تو آپ بلکل بھی ٹینسن نہ لیں ہوم ریمڈیز کا یوز کریں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ ہینڈر پرسنٹ آپ کے بالوں پر ورک کرے گی اور اچھے ریزلٹ آپ کو دے گی جب بھی آپ ہوم ریمڈیز کا یوز کریں تھوڑا سا پیسنس رکھیں تاکہ یہ آپ کے بالوں پر اچھی سے ورک کر پائے آپ ایک سے دو بار اسے لگائیں دو سے تین بار لگائیں یقین مانیں آپ کے بالوں میں اتنا نیچرل کلر دے گی یہ ہیر ڈائی اتنا زیادہ کمال کا ریزلٹ آپ کو دیکھے گا کہ آپ کو خود کو ہی یہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو یہاں پر میں نے ایک چکندر لیا ہے چکندر کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ ہیلدی ہوتا ہے اسے ہمیں کھانے پینے میں یوز کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہاری سبجیوں کے بھی کھانا چاہیے جسے ہماری ہیر گروتھ اچھی رہے اور ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہماری ہیر گروتھ بھی اچھی ہوگی کیونکہ آج کے ٹائم میں تو آپ نے کافی لوگوں کو نوٹس کیا ہوگا کہ کم عمر میں ہی بچوں کی بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں ریزن یہی ہوتا ہے کہ کھان پان کا دھیان نہیں رکھتے ہیں مارکٹ میں ملنے والے جنگ فوڈ کو کھاتے ہیں یہ بہت ہی ایک بڑی پرابلم ہے فرینس اگر آپ ان سب چیزوں کو کھائیں گے پینگے الٹی سیدھے چیز تو آپ کے بالوں پر بہت ہی برا اثر پڑے گا اور کم ایج میں ہی آپ کے بال سفید ہونے شروع ہو جائیں گے تو فرینس ان ساری چیزوں کا آپ کا دھیان رکھنا چاہیے جسے کہ آپ کے بال عمر آنے پر ہی سفید ہوں تو فرینس یہ دیکھیں یہاں پر چکندر کو آپ کو اس طرح سے کدکس کر لینا ہے تاکہ اسے ہم پکائیں تو اس کی ساری گوڈنیس اچھی طرح سے پانی میں آ جائے تو فرینس آپ سب کمنٹ کر کے بھی بتا دیں کہ ہماری ویڈیوز کو کن کن جگہوں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہماری ویڈیوز کن کن جگہوں پر دیکھی جارہی ہیں اور آپ سب کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ موٹیویسن ملتا ہے اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے کے لئے سو پلیس آپ سب کمنٹ ضرور کیا کریں تو یہاں پر ایک برتن آپ کو لے لینا ہے اور اس میں آپ کو اس چکندر کو نا قدکس کی ہوئے چکندر کو اس میں ٹرانسفر کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پر میں نے لیا ہے دو چھوٹے پاؤچ یہاں پر کافی آپ یہاں پر ایک سے دو چمچ یہاں پر کافی ڈال سکتے ہیں فرینس جو یہ میں پکا کر اس طرح سے تیار کرنے والی ہونا آپ اس طرح سے ہی پکا کر آپ اسے نا سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اسے فریز میں رکھ سکتے ہیں میں آگے بتاؤں گی آپ کو کیسے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک سے ڈڑ چمچ میں نے یہاں پر چائے کی پتی بھی آئٹ کر لی ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پر آدھے گلاس پانی کا یوز کرنا ہے تو میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے آدھے گلاس پانی اور اسے آپ کو خوچی سے میکس کر لینا ہے آپ یہاں پر پانی کی کونٹرڈیٹی آپ اپنے بالوں کی حساب سے جتنی بھی آپ اس ریمڈی کو بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے لے سکتے ہیں آدھیک سے ایک گلاس کے قریب آپ پانی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے گیس کی فلم کو اون کر دیا ہے اور اس پر اسے رکھ دیا ہے پکنے کے لیے اسے ہمیں اتنی اچھی طریقے سے پکانا ہے نا فرینس اس کو بلکل سلو فلم پر آپ کو پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بلکل پکے اور یہ پک کرنا بہت اچھا حساب کر تیار ہو فرینس آپ کسی بھی ہوم ریمڈیز کا یوچ کر رہینا تو تھوڑا سا پیسنس رکھیں اسے ایک بار لگائیں اگر آپ کو کم ریزلٹ ملا ہے تو آپ اسے دو بار لگائیں تین بار لگا سکتے ہیں لیکن جو مارکٹ والے چیزیں ہوتی ہیں اس میں اتنی سارے کیمکل ہوتے ہیں بھر بھر کی کیمکل ہوتے ہیں فرینس اس سے آپ کے بال ہیلدی ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ ڈل ہو جاتے ہیں ٹوٹتے ہیں جھڑتے ہیں اور آپ کے بال کالے تو ہو جاتے ہیں لیکن اس ہیر ڈائی یا پھر کلر میں اتنے سارے کیمکل ہوتے ہیں جس سے ہمارے بالوں کی کنڈیسن خراب ہو جاتی ہے تو فرینس یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کے پانی کو چھان لیا ہے دس منٹ پکانے کے بعد بلکل سلو فلم پر اب آپ کو یہاں پر ایک لوہے کا برتن لینا ہے کوئی بھی برتن لے سکتے ہیں کوئی کڑا ہی لے سکتے ہیں توا لے سکتے ہیں جسے بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک چمچ بھر کے آپ کو آملا پاورڈر اٹ کر لینا ہے اور اسی میں ساتھ ہی آپ کو یہاں پر لینا ہے بھرینگ رائز پاورڈر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے ڈال دیجئے ورنہ آپ اسے سکپ کر کے ایک چمچ میتھی پاورڈر لے سکتے ہیں اس کی جگہ اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پر ایک چمچ بھر کے آپ کو یہاں پر کلونچی پاورڈر لے لینا ہے تینوں چیزے کو آپ کو یہاں پر خوب اچھی سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرتے ہوئے گیس کی فلم کو آن کر دینا ہے اور اس کو ہمیں خوب بڑی طریقے سے بھوننا ہے فرینس جب تک اسے میں بھوننا ہے جب تک کہ اس کا کلر بالکل بلکل بلیک نہ ہو جائے دارک کلر نہ آ جائے بلیک تو آپ کو اسے خوب اچھی سے بھوننا ہے فرینس یہ ایک ایسی ریمڈی ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ کین مانے آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے آپ اسے کسی بھی عمر میں ٹرائی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ چالیس کے ہو پہتالیس کے ہو یا پھر کم ایج کے ہو جیسے کہ آج کل تو آپ نے دیکھا یہ ہوگا بچوں کی بات سفید ہونے سرو ہو گئے ہیں جیسے کہ بارہ تیرہ کی عمر میں ہی بات سفید ہونے سرو جاتے ہیں تو بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو خوب اچھی سے بھول لیا ہے اب یہاں پر میں ایڈ کروں گی جو میں نے پانی بنا کر تیار کیا تھا وہ یہاں پر میں ایڈ کرنے والی ہے فرینس یہ دونوں چیزیں آپ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جو پانی ہے اسے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اسٹور کر کے اور اس پاودر کو بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں جب ہی بھی آپ کو ضرورت ہو اس طرح سے آپ اسے بنا سکتے ہیں آپ اسے ڈائریکٹ گھول کر بھی اس طرح سے لگا سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو بال سفید دیکھیں اسے اچھی سے کور کرنا ہے اسے لگانا ہے تو فرینس یہاں پر تھوڑا سا پانی زیادہ ہو گیا تو میں اسے پکا کر تھوڑا سا کم کر لیتی ہوں آپ اپنے حساب سے یہاں پر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بھی اس طرح سے زیادہ ہو جائے تو آپ تھوڑا سا سکھا لیجئے گا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ہیلدی بھی یہ ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے کسی بھی کیمیکل والی چیزوں کا یوز نہیں کیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کی گاڑی ہو چکی ہے آپ کسی بھی بریس کی مدد سے یا پھر آپ ہاتھوں کی مدد سے آپ بالوں کی جڑوں میں اچھی سے لگائیں جہاں بھی آپ کو بال سفید دیکھ رہے ہو نا آپ ان جگہوں پر اسے اپلائی کریں دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھوں سے یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ لگاتی ہی ہلکا سا کلر آ رہا ہے ہاتھوں میں جب آپ اس کو یوز کریں گے اپنے بالوں پر لگا کر لمبے سمیتر رکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا کم سے کم اس کو آپ کو چار سے پانچ گھنٹے لگا کر رکھنا ہے آپ اسے دو سے تین بار ضرور لگائیں ریمیڈی پسند آئیے تو فرینز فیملی میں سیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ